مولانا ابوالکلام آزاد مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام مہیدین احمد تھا وہ 1888 میں مکہ میں پیدا ہوئے ان کے والد اپنے زمانے کے عالم دین اور مشہور وائز تھے مولانا کی پرورش ایسے خاندان میں ہوئی جو مذہبی مزاز رکھتا تھا انہیں بچپن سے متعلقہ شوق تھا مگر ان کے والد کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ کورس کی کتابوں کے علاوات ادھر ادھر کی کتابیں پڑھیں اور وقت خراب کریں لیکن مولانا آزاد کا شوق کسی طرح کم نہیں ہوا وہ اپنا یہ شوق اس طرح پورا کرتے کہ اپنے جیب خرچ سے ممبتیاں خرید کر لاتے اور جب گھر کے تمام لوگ سو جاتے تو ممبتی جلا کر لحاف کے اندر پڑتے اس سلسلے میں انہوں نے ایک مرتبہ لحاف بھی جلا دیا دیکھئے اس کے اندر کہتے ہیں کہ مولانا ابو الکلام آزاد کا ریال نیم ریال نیم مولانا ابو الکلام آزاد محمود احمد احمد باہتر محمود احمد مکہ اور مولانا اول اول قلم جانبہ کلمہ ازاد ، اس میں مولانا اول کلام عزاد کی طرف سے اکارہ مجھے کیلئے اور مولانا اول اول کلمہ ازاد کی طرف سے مجھے کی کمتاز ہے but his father was not liking that he could read rather than slaver's book means his father was not permitting him to read any other book except slaver's books, except court's book okay he was thinking if my son abul kalam azad will read book of out of slavers then he will waste his time and he could not do anything لیکن مولانا آزاد کا شوق کسی طرح کم نہ ہوا okay preventing him but he did not lose his curiosity and he was fulfilling his curiosity from his money pocket money okay he was taking a candle from his pocket money and when everybody of his family were sleeping were going to bed he was reading book under under blanket for this matter once he has burned out the blanket okay okay مطلب کہ جب گھر کے سبھی لوگ سو جائے کرتے تھے تب مولانا abul kalam azad ممبتی جلا کر پڑھا کرتے تھے اس بنا پر یعنی ممبتی جلا کر پڑھنے کی وجہ سے ایک مرتبہ ان سے یہ گلتی ہو گئی کہ ان کا لحاف ان کی چادر جل گئی تھی مولانا azad کی عدوی زندگی کا آغاز گیارہ بارہ سال کی عمر سے ہوا انہوں نے تیرہ برس میں فارسی کی تعلیم مکمل کی ان کا حافظہ بلا کا تیز تھا وہ پہلے شائری اور بعد میں نصر کی طرف نصر کی جانب متوجہ ہوئے وہ پہلے شائری اور بعد میں نصر کی جانب متوجہ ہوئے مولوی عبدالواحد نے ان کا تخلص آزاد رکھا اس کے بعد انہیں مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے شہرت ملی مولانا ابوالکلام آزاد نے پندرہ برس کی عمر میں لسان صدق جیسے جریدے کی ادارت کی اور بیس سال کی عمر میں اخبار الحلال کے ایڈیٹر بنے اور بڑا نام پایا اس کے بعد البلاغ جاری کیا ان دونوں اخباروں نے ہندوستان کی مسلمانوں کو خواب غفلوں سے بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا کہتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد سٹارٹڈ ہیسے لیٹرل لائف ملوانا ابوال بیدار کرنے میں رائف رہاہ ملوانا ابوالدو آزاد ملوانا اوازاد این ڈوزارہ ملوانا ابوالدو آزاد ایڈوازد تو وقت ہم اگنمی موجود ، اس کا وقت آزاد اور اس وقت آزاد کیا ، unm disorders مولنا 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 مولا بال ازاد کی کا امیدốt ہے مولنا مول کلام ازاد کیzek به دور ملسان حتی میں دخل بناternal علم ازاد کی تص quotes تو جلو مولان مولنا ابل کلام ازاد کیا زورت خimat اوازدگار اچھا اسی طرح کیا رہا ملہ لہیکتہ آنوزہ یوچکی آن رہا ملہ لیکن یہ اچھا پر اسی طرح کیا رہا ملہ لہا والا حلال اور البلاغ اس کے بارے دوسری ہیں بارے دوسری دوسریوں نے اعلیٰ نوستے تعمل ہوگی ہم جائے آپ ہیں ایک ہم آمدوں کے دوسرے نے الحلال اور اخبار البلا یہ دونوں پیپر نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بیدار کرنے میں سیاسی سمجھداری سیاسی سمجھ بوجہ عطا کرنے میں بڑا ہی اہم کردار بڑی احمد کا حامل ہے بڑا ہی اہم کردار عدا کیا ہے ٹھیک ہے مولانا ابول کا نام کا نام اصل میں نام کیا ہے مہید احمد ہے ان کو مولوی عبدالواحد نے ایک تخلص آزاد دیا جس کے بعد سے وہ اسی نام سے مولانا ابول کا نام آزاد کے نام سے مشہور ہو گئے دیکھیں آگے چلیں ہندوستان کی آزادی کے جدو جہد میں مولانا کی خدمت نہ قابل فراموش ہے وہ آزادی کی تحریک کے مجاہد تھے انہوں نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستان کے اندر نفرت کے بیج بوکر انگریز اپنی حکومت مستحکم کرنا چاہتے ہیں مولانا نے مولانا آزاد نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا انہوں نے اپنے خدبات اور مضامین میں بھی یہ بتایا کہ مشترکہ تحذیب اور قومی یک جہدی کے تصور کو عام کیے بغیر آزادی ممکن نہیں اپنے سیاسی نظریات اور پرجوش صحافت کی وجہ سے مولانا کئی بار نظر بند کی مولانا کو کئی بار نظر بند کیا گیا مگر وہ بہادر اور ندر سپاہی کی طرح وطن کی آزادی کرتے رہے دیکھیں اس پرگرام میں کہتے ہیں your contribution of moolana azad is contributions for freedom of india your contributions of moolana azad for independent of freedom of india is unforgettable okay he was freedom fighter of our independent وہ آزادی کی تحریک کے مجاہد تھے 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 ہندوستانی کے دلوں میں ایک ہندوستانی کے دل میں دوسرے ہندوستانی کے خلاف نفت ڈال کر انگریز اپنی حکومت کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں مولانا ابوالکرنام آزاد یہ محسوس کر لیے تھے مولانا ابوالکرنام آزاد نے ہندوستان ہندو مسلم اتیاد پر زور دیا انہوں نے اپنے خطبات اور مضامین میں بھی یہ بتایا کہ مشترکہ تحذیب اور قومی یک جہدی کے تصور کو عام کیے بغیر آزادی ممکن نہیں انہوں نے اپنے خطبات اور مضامین میں کہ سبی ایک اچھے سبی جیدو من جیدو زن یڈی نیڈی علی بنانی مجمر بروے سبی اitate خطب کی سبی این جیدی بل اٹھ لگے اور سبی اچھے بچے جیدو زن غلوم بچے سبی اٹھے فریڈم اپنے سیاسی نظریات اور پروجوس صحافت کی وجہ سے مولانا کو کئی بار نظر بند کیا گیا اوکی بیکوز آف ہیس پولٹیکل بیکوز آف ہیس پولٹیکل آئیڈیولوجیس اور ہیس پورفل جنرلزم مولانا ابو کلام آزاد واس امپریزنٹ منی ٹائم سے مگر وہ بہادر اور نیڈر سپاہی کی طرح وطن کی آزادی کے لیے جیدو جہد کرتے رہے بٹے ہی وہ ہی کیپٹ ہی کیپٹ ہی کیپٹ ڈوینگ ہارڈ وک فورڈ فورڈی انڈیپینڈنس فورڈی فریڈم آف آور کنٹری فورڈی فریڈم آف انڈیا لائک کے بریو آن فیرلس سولڈیر اوکی کہتے ہیں کہ مولانا ابو کلام آزاد نے اپنی تقریروں میں اپنی اپنی تحریروں میں اپنے مضامین میں اس بات پر کافی زور دیا کہ جب تک ہم ہندوستان میں ہندو مسلمان کے اتحاد کو عام نہیں کریں گے ہماری تحضی مشترکہ تحضی کو عام نہیں کریں گے ہمیں آزادی ملنے سے رہی ہم آزادی پا نہیں سکتے ہیں مولانا ابو کا نام آزاد کی جو نظریات تھے اور جو ایڈیولوجی تھے اس کی وجہ سے مولانا ابو کا نام آزاد کو کئی بار جیل بھی جانا پڑا انہیں قید و صحبت کی مسئبتیں بھی جھیلنی پڑی